ویلکم دو سپیریر پلس یہ ہے ہمارا لیکچر نمبر سیکس جس میں آج ہم پڑھنے والے مینگنیٹک فلکس ٹینسٹی اس سے پہلے ہم نے مینگنیٹک فلکس پڑھا تھا یہ والا تو یہ والا لیکچر پہلے دیکھ لیں ورنہ نہیں تو آپ کو مینگنیٹک فلکس ٹینسٹی سمجھنی آئے گا تو یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے چانل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ اس چپلر کے نوٹس فری میں چاہتے ہیں جو میں ادھر بنا رہا ہوں تو ابھی جو سکرین پہ جو نمبر ہے آپ ادھر ہمیں میسج کر دیں یا پھر اس ویڈیو کی ہے نا ڈسکرپشن پہ چلے جاں وہاں پہ بہت سار برو کی لنک ہے آپ کو ہے نا ہم نوٹس پاس پیپرس کیس پیپرس سب چیزیں فری میں بیج دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اگر آپ ٹوشنز چاہتے ہیں فیزیکس ایم کیٹ ایگٹ کیمسٹری کو اسی بھی سبجیک کے تو ابھی جو سکرین پہ چلے نمبر ہے آپ ہمیں میسج کر دیں ہم آپ کو ٹوشنز دیں گے جو بچے ہم سے ٹوشنز دیں گے تو ان کے ہمیشہ نائنٹی پسند ابابی مارکس آتے ہیں تو اب شروع کرتے ہیں مینگنیٹک فلکس ٹنسٹی یہ یار یہ ہوتا کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے مینگنیٹک فلکس پڑھا تھا اس کی بہنے آپ کو مینگنیٹک فلکس ٹنسٹی کتنی نمبر آف لائنس پاس سرو کر رہی ہیں ایک ایریا کے اب مینگنیٹک فلکس ٹنسٹی یہ ہے کہ مینگنیٹک فلکس ٹنسٹی is the force experienced by unit length by a long straight conductor carrying unit placed perpendicular to the field at that particular location آپ بولو ایک سیکنڈ یہ کیا لکھا ہے تو ابھی آرام سے سمجھاتا ہو پہلے سب سے ہم فرمیلہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے فلکس ٹنسٹی دیکھ رہے ہیں اب بی ہاں ہوا لگ رہا ہے یہ بی اور یہ پھر ایف آئی ایل ہاں یہ تو ہم نے تین چار لیکچر پہلے پڑھا تھا f is equal to بی آئی ایل یہ تو وہی چیز ہے تو وہ جو میں تب کب سے آپ کو کہہ رہا تھا بی وہ ہوتا کیا ہے جو آپ کا مینگنیٹک فورس ہے سمجھیں وہی ہیں آپ کی مینگنیٹک فلکس ٹنسٹی کہ بس آپ نے چینج کر کے اس کو بی کر دیا اور is equal to ایف آئی ایل یہ مینگنیٹک فلکس ٹنسٹی بیسکلی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی ایک وائر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک وائر کو رکھا کدھر ایک مینگنیٹک فیل میں جیسے رکھا آپ نے ڈائیگرام بہت ساری پڑی ہوئی تھی ادھر اوپر ٹھیک ہے اور یہ رہی ٹھیک ہے اب یہ جو وائر ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو فورس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے لیٹسے ہم کہتے ہیں ٹیس نیوٹن ٹھیک ہے اب مینگنیٹک فلکس ٹنسٹی ہے کہ یار اچھا اگر میں مینگنیٹک فلکس ٹنسٹی یہ کہتا ہے کہ یار اچھا میری پانچ میٹر کی وائر ہے اور تین ایمپیئر کا کرنٹ جا رہا ہے تو تیس نیوٹن آ رہا ہے اگر میں پانچ ایمپیئر کی جگہ میں ایک ایمپیئر پاس کرتا ہوں اور پانچ میٹر کی جگہ میں ایک میٹر کی وائر لیتا ہوں تو یار کتنا آئے گا تو دیکھیں ب کا فرملا کیا ہے فورس ڈیوائیڈ بائی لینٹ ملٹیپلائی بائی کرنٹ تو آپ 30 کو کس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 3 ملٹیپلائی بائی 5 تو یار اس سے پھر آنسر آ جاتا ہے 2 نیوٹن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک وائر لے لیں اور اسی مینگنیٹک فیلڈ میں رکھیں گے ٹھیک ہے ایک میٹر کی اور ایک ایمپیر اس میں پاس تو کریں گے تو یار دو نیوٹن آئے گی اس سے پھر ہمیں کمپیر کر سکتا ہے ہم ایک اور وائر لے کے آ جاتے ہیں اور اس کی ہے نا خیلی صالح ہو جاتے ہیں تین ایمپیر پانچ میٹر کی جگہ اور تیس نیوٹن کی جگہ کوئی اور نمبر لکھے ہوئے پھر ہمیں وہ کہے گا لیکس چار نیوٹن تو ہمیں پتا چلے گا اچھا نہیں اس کی جگ inclال فیلڈ زیادہ بھیتے ہیں کیوں؟ کیونکہibel اگر ایمپیر ،ہ یک پانچ کرنے اور ایک میٹر کی وائر ہے لیکن ایک وائر آپ کو ایک دو نیوٹن دے رہی ہے ایک آپ کو چار نیوٹن دے رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک عام ٹھیک صالح معنی اللہ ایک والی جس میں چار نیوٹن آ رہی ہے وہ زیادہ بھیتے ہیں ے چیز بد شغن huge大 کیوں؟ کابلکہ اب اپنے دونوں میں ایک میٹر رکھا اور ایک ایمپیر کا رکھا لیکن فورس ایک میں زیادہ آ رہی ہے فورس ایک میں زیادہ آ رہی ہے مطلب جو آپ کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے نا پھر یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس کی وجہ سے فورس زیادہ آ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے بس یہ ہوتا ہے آپ کا میگنیٹک فلکس ٹینسٹی ٹھیک ہے اب ہم کرتے یہ ہے کہ اس کی ہے نا دیفنیشن ہم لکھ لیتے ہیں میگنیٹک فلکس ٹینسٹی کی جا کے نوٹس میں تو یہ ہم نے ڈیفنیشن لکھ لیتے ہیں فورس ایکسپریئنس پر یونٹ لیندھ آلاؤنگ سٹریٹ کنڈکٹر کیونٹ کرنٹ پلیس پرپینٹک فیلڈ وہی چیز جو میں نے آپ کو پتائی تھی ابھی پوری اوڑتو میں بس اس کرتا ہے جو شماع ہے نا یہ انگریسی موقع ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اب یہ بی ہے ہم نے ادھر اوپر بھی پڑھاتا ہے یہ جو آپ کا میگنیٹک فلکس ہے وہ کس کے برابر ہے اگر ہم بی کو یہاں پر بنا لیں اور ہم ٹیٹا اینے پرپینٹک لیا رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور ڈیفنیشن آ جاتی ہے اس کا کیا ہوگا کہ نمبر آف میگنیٹک فیلڈ لائنس پاسنگ تھرھو پر یونٹ سرفیس ایریا یہ ہو گیا اور اس کا ہم کہہ دیں گے ایس ایکول ٹو یہ آپ کا آگیا سب سے پہلے مائگنیٹک فلکس اور اس کو ڈیوائیڈ با ہے آپ نے کیا کر لیا ڈیوائیڈ بائی سرفیس ایریا ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا فنگلا ٹھیک ہے اور دوسری دیفنیشن آپ کی مرضی جو کوئی سے بھی لیکن آپ دونوں سے ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کے مائگنیٹک فلکس دنسٹی اور یونٹ آپ کا جو ہے دنسٹی کا اسے ہم بولیں گے ٹیسٹا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اپنے لکھ لیتے ہیں یونٹ ٹھیک ہے یونٹ دونوں کا ایسا نہیں کہ ایک کا ہے دونوں کا ہے نا یونٹ ٹیسلا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ لکھ داؤں یونٹ اپنے لکھ لکھا ہوں ٹیسلا ٹھیک ہے ٹیسلا ٹی ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر اور پھر ٹیسلا کی ڈیفنیشن لگتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور دیفنیشن وہی ہے کہ if a Conductor having length 1 meter carries 1 current ٹھیک ہے اور پھر ایک ٹیسلا کا ہے بسیلی magnetic flux density experience کرتا ہے دو ٹھیک لکھ لکھ گئے ٹیسلا کی definition ہو گئی وہ لکھتا ہے یہاں پہ ٹیسلا ٹھیک ہے ٹیسلا کا ٹی لکھنا ہے ٹھیک ہے it is the unit of magnetic flux density اب اس کی definition کیا ہے اس کی definition یہ ہے کہ یہ ہے ہماری definition تسلا ٹی یہ آپ کا unit ہے magnetic flux density ٹھیک ہے اس کا مللوب کیا ہے the flux density experience when 1 newton of force is experienced ٹھیک ہے by a 1 meter wire ٹھیک ہے 1 tesla کی بات ہے 1 tesla means the flux density experienced ٹھیک ہے when 1 newton of force is experienced by 1 meter wire carrying unit current 1 ampere current placed perpendicular to the magnetic field بس یہ ہے tesla اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اور یہ کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بتا رہے زیادہ tesla ہے تو زیادہ stronger magnetic field ہے چھوٹا tesla ہے تو اور چھوٹی ہے weaker fields ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے یہ lecture ختم ہو جاتا ہے پھر اگلے میں ہم کریں گے measurement of magnetic فلکس ریڈ سٹی تو اگر آپ کو سمجھ نہیں تو یہ lecture واپس ہی دیکھ لیں ورنہ نہیں تو youtube پہ comment کر لیں ورنہ پہ میسج کر لیں اس کے لاوہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر آپ چاپٹر کے نورز فری میں چاہتے ہیں جو میں بنا رہا ہوں تو اب سکرین پہ نمبر آپ میسج کر دیں آپ سکرین پہ سب چیز فری میں پہ پہ لیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وات ساپ گروہ کی لنک ہے اس کے علاوہ اگر آپ ٹوشن شاہتے ہیں فیزکس ایم کیا ایم ایم سکرین پہ سکرین قب fire پہ سکرین قب پہ سکرین کسرین tryna پہ سکرین پہ پہ پہ